بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مردراز گوندل سارا دن آپ کو فیلڈ سے ریپورٹنگ کی وہاں پہ دکھایا کس طرح سے رکافتیں ختم کی گئی تحریک انصاف والوں نے زمان پارکندر کس طرح ڈٹ کے مقابلہ کیا کس طرح وکلہ وہاں پہ پہ پہنچے لیکن اب سب سے بڑی خبر عدالت سے ہے چونکہ اب مسئلہ ہے عدالت کا عدالت کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو آپ کو خبر یہ دینی تھی آپ کے پاس دو خبریں پہنچ رہی ہوں گی آپ کو اسلامباد سے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اس کو موتل کرنے کی پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی اس درخواست کو اسلامباد کے جو چیف جسس ہیں جسس آمیر فاروق صاحب انہوں نے خارج کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے درخواست مسترد ہو گئی ہے آپ نے اس خبر کے اوپر نہیں رہنا میں آپ کو وہ خبر دوں گا جس کے اندر آپ اس پولس کو باقاعدہ طور پر ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم تک آپ نے زمان پارک اندر کچھ بھی نہیں کرنا اور آج کی رات کم از کم یہ ہوتا وہ دکھائی ہمیں نہیں دے رہا میں آپ کو رات کو وہاں سے ضرور اپ ڈیٹ بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو محفوظ فیصلہ تھا وہ عدارت نے سنا دیا ہے اور بنیادی طور پر اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے جو انڈر ٹیکنگ دی ہے جس کے مطابق وہ اٹھارہ تاریخ کو اسلامباد کی مقامی عدارت میں پیش ہوں گے اس کو مسترد نہیں کیا گیا عدارت نے صرف اتنا فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے فوری طور پر ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں اور کل صبح تک یہ انڈر ٹیکنگ جو آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی ہے یہی انڈر ٹیکنگ اس عدالت کو دیں اس عدالت کو بتائیں کہ ہم آپ کے پاس پیش ہونا چاہتے ہیں جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا پولس کو اجازت نہیں دی کہ آپ آپریشن جاری رکھیں یا آپ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے اندر پیش کریں یہ ہے ایک خبر لیکن اصل دوسری خبر آج ہم نے دیکھا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور جسٹس تارک سریم شیخ صاحب کی کورٹ کے اندر کیس لگا سوہ تین بجے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بلائے گیا جس پہ وہ پیش ہو گئے اور وہ آئی جی جو کل ساری رات جن کی پولس شیلنگ کرتی رہی آپ نے بہت کچھ وہاں دیکھا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میری پسلی دونوں ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے آپ کو گاؤنڈ ریالیٹیز کا سمجھ آ جائے گی وہاں آپ کو میں نے خان صاحب کے گھر تک کے سارے حالات دکھائے ہیں وہ آئی جی جب عدالت کے سامنے آئے تو عدالت کے سامنے رونا شروع ہو گئے اور یہ کہا جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے ہمارے فلان ایس پی ہماری زخمی ہو گئی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا لیکن اصل خبر کیا اصل خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کم از کم یہ جو لگانے والے ہیں یہاں پہ رات کو عوام کے اوپر اپنی طاقت کے استعمال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جناب علی ان کو لگان ڈال دی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ کل صبح دس بجے تک زمان پاک جو ہے اس کے اندر پلس آپریشن نہیں کرے گی اور عدالت نے کہا کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے ٹھیک بھی تو کرنا ہے بجے تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ عدالت کے اندر پیش کر چکی ہوگی اور ممکنہ طور پہ وہاں پہ اسلام آباد کی مقامی عدالت سے معاملہ حل ہو چکا ہوگا تو فیلحال عدالت کی جانب سے ان سب کو لگان ڈال دی گئی ہے اور عدالت نے اس حوالے سے کہا وہ جو اسلام آباد سے آپریشن کے لیے آیا وہ شخص ہے اس کو بھی بلایا جائے لیکن اس وقت حکومت جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے جی پنجاب پولیس اور گلگت بلتستان کی پولیس کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں میں عمران خان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بات کی ہے اور وہاں پہ آپ کو گلگت بلتستان کی کہیں پہ پولیس نظر نہیں آئی اور یہ جو کل سے الزام لگا رہے ہیں جو جیو نیوز کے علاوہ کسی نے دیکھا آخر وہاں پہ کیمرہ تھے ہم سب ساری رات کل کبرت کر رہے ہیں ہمیں وہ کیوں نظر نہیں آیا اب آئی جی کی چھوٹی کروائی گئی ہے وہ آئی جی کیوں آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی صوبے کے اندر جو پولیس سرویس آف پاکستان ہے پی ایس پی جو ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کے ملازم ہوتے ہیں چاہے پنجاب کا آئی جی ہو چاہے خیبر پختونخواہ ہو چاہے کسی بھی جگہ پہ تو اب ہوا یہ ہے اصل بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا گلگل پرتستان کی جو سی ایم ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر ہو یا ملک کا وزیراعظم اس کے اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے انہوں نے اس کو بہانہ بنایا ہے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں نے لاہور پولیس کے لوگوں سے بات کر رات کے ان کو کھانا انہوں نے دیا جو حال یہ وہاں پہ ان کا کر رہے تھے اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے لیکن آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان کو گالم گروچ کر رہے لہور پولیس کے اہلکار کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اور جس طرح سے باقی آپ وکلا والی دیکھ لیجئے کہ جو وکلا جب گئے ہیں لہور پولیس کے اہلکار کیسے جان بچائے میں نے تین پولیس والوں کی وہاں جان بچائی ان کو کہا کہ ان چھوڑ دو یہ بچارے تو حکم کے پابند ہیں وجہ کیا ہے ان کا کچھ نہیں جائے گا وہ کسی کے بیٹے ہیں وہ جو کچھ آپ کہیں گے کوئی شیلنگ پھر کیوں کر رہے ہیں وہ طریقہ انصاف اور انہوں سے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو گلگل بردستان کے آئی جی ہیں جن کا نام محمد سعید ہے ان کو ان کے اہدے سے برخواست کرتے ہوئے فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈیوین یعنی اسلام آباد بفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا کہا ہے اور صوبہ خیبر پختول خاصے گریٹ بیس کے پولیس افسر ڈار علی خٹک صاحب کو گلگل بردستان کا جو چیف ہے اس کو لگا دیا گیا ہے اب یہ ساری باتیں ہیں اب جو پولیس نے ویسے ہی آپریشن نہیں کرنا اور جو احکامات آئے ہیں پولیس کو مول کنال پل دھرم پورا پل اور ٹھنڈی سرگ سے پانچ سو میٹر پیچھے رہنے کی آپ ہدایت کی گئی ہے تو اب آپ نے جب آگے جانا ہی نہیں ہے تو آئی جی گلگل بردستان کو ہٹانے سے آپ کے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا میرا خیال ہے چلیے اب عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں فضل الرمان کیا کہہ رہے تھے وہ جو امریکنز کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کرائسز بڑھ جائے گا اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو ہر صورت گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اب سے تھوڑ دیر پہلے مونس الہی نے رانہ سناؤلہ کے وہ وارنٹ گرفتاری دکھائے ہیں جو ناقابل زمانت نون بیلیبل ہیں اگر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں ان کو گرفتار کر کے پیش کریں پھر پتا چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر رول اف لاؤ ہے یا صرف آپ نے عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب اس دوران ایک اور جو بڑی خبر آئی ہے وہ خبر ہے بنیادی طور پر کل انکر عمران ریاض صاحب وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے جب ہم نے مالورڈ کے اوپر کوریج کی اور ان سے گفتگو کی آپ نے ان کی تقریر بھی سنی اور میں نے جو ان سے سوال کیے وہ بھی ہمارے یوٹیوبر فیس بک دونوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اصل آپ کو بات بتانا کیا چاہتا ہوں انکر عمران ریاض اور صدیق جان دونوں کو رگڑا لگایا گیا رگڑا لگانے جا رہے ہیں مزید کیسے عمران ریاض صاحب جو چینل بول نیوز ہے جو مالک شایب شیخ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور اس دوران ظاہری بات ہے دباؤ آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ ہے عمران ریاض صاحب نے بول نیوز سے ریزائن کیا جیسے ہی ان کا ریزائن آیا بول نیوز نے ریزائن قبول کیا تو شایب شیخ کی زمانت ہو گئی پہلی بات یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ پاکستانیوں کے سوفیر اپ ڈیٹ ہونے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی کام نہیں ہے تو صدیق جان جو ہیں وہ بڑے ینگ ریپورٹر ہیں بہت محنت کر کے وہ شخص یہاں تک پہنچا ہے اور وہ ایک بہت اچھا انسان ہے مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے all time available ہوتا ہے آجازی اس بندے میں ہے انکساری اس بندے میں ہے دیکھیں اپنی جگہ پہ ہم پروفیشنل کلیگ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن بطور انسان اس کی جتنی تعریف کی جگہ کم ہے اور میں اس کی تعریف اس لئے کرتا ہوں وہ self made آدمی ہے نیچے سے اٹھا ہے چونکہ اس ملک کے اندر شرافیہ کے علاوہ آپ کو کسی کو قبول نہیں ہے اور ایک عورت ہے اس ملک کے اندر وہ کہتی ہے کہ گرفتار کرو تو عمران خان کے گھر کے اوپر وہ کہتی ہے جی اس کو پکڑ لو فواد چوری کے خلاف ایک عورت ہے جو کسی طور پہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دے رہی اب جو صدیق جان ہے عمران ریاض صاحب کے بعد ان کے خلاف ایک انکواری ف آئیے نے شروع کر دی ہے اور ان کو چوبیس تاریخ کو اسلام بات کے اندر ف آئیے آفس کے اندر بلالیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ نیم آف کمپلینٹ کیا لکھا گیا ہے سٹیٹ لکھا گیا ہے اور انکواری نمبر ہے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ٹویٹر کے اوپر مفاد شیئر کیا ہے جہاں پہ جی انہوں نے امن و آمہ اور عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے تو جس کی بنیاد کے اوپر بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو اس بنیاد کے اوپر مہاں سے ہٹایا گیا ہے یا ان کو بلائیا گیا ہے چلیں اگر انکر عمران ریاض صاحب آپ سے کابو نہیں ہوئے آپ ان کو سارٹ فر پاکستانیوں کے اپڈیٹ کر رہے ہیں تو باقی کے بھی سارٹ فر جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کرنے کی یہ جو آپ کی کوشش ہے وہ پوری کر لیجئے باقی چیزیں بھی ہم دیکھ لیں گے اصل ڈیویلیپمنٹ اور ہے ایک 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 جو آڈیو ہے وہ سرکولٹ کر رہی ہے جو صدر پاکستان اور مبینہ طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد کیا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کسی سے بات کرنے کے بارے سے میرا کنسرن یہ نہیں ہے اس ویڈیو میں گفتگو کیا ہو رہی ہے یا اس ویڈیو کا لبے لباب کیا ہے میرا پرپس اس وقت یہ ہے کہ دیکھئے اگر ملک کے ہیڈ آئینی ہیڈ جس سٹیٹ آف ہیڈ کی اگر لائن سیکیور نہیں ہے فوج کے سپریم کمانڈر کی اگر لائن سیکیور نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کس کی لائن سیکیور ہے کون بات کر سکتا ہے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ نکالنا چاہیے کہ کون ان کے ہیڈ کو کیونکہ ریاست کا ہیڈ ہے وہ وہ فوج کے سپریم کمانڈر ہے کس نے اس کی کال لیک کی ہے کس نے اس کی کال ٹیپ کی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ میرے خیال سے اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو شاید جس طرح صدیق جان ہے یا انکر امران ریاست صاحب کی اوپر مقدمات ہیں ہمارے اوپر بھی مقدمہ ہو جائے کہ آپ یہ ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں سوال کی اٹھا رہے ہیں جس ملک کے ہیڈ آف سٹیٹ جس ملک کے اس اس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کا آپ سیکیور نہیں کر پاتے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ چیزوں کا اس ملک کے اندر حال کیا ہے یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ